اسلام علیکم وپس پانیم چاہتے ہیں میں نے کتنی خوش پانیم صاحبris اس نیچوں نے و turned کے اوپر پ swelling فررت ہے نیچ دیگر ہمیں اس میں پھل رکھونے باہتی ہیں اس پر کالی مرچی اور نمک لگا ہوا ہے اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا جو ہے ٹو میڈیم سائز کے آلو لیے تھے ہم نے اس کو ہاف ہاف کر کے وہ ڈال دیا تھا اس کے علاوہ ٹو دو جو ہے ٹومیٹو لیے تھے اس کو بھی ہاف کر کے ڈال دیا تھا اس کے اوپر اور تین سے چار ہجی مرچر ڈال دیا تھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ڈالا تھا یہ دیکھ لیجئے اس طرح سے یہ لکایا تھا پیاز بھی ہم نے اس میں ڈال دی چھوٹ اسی بس ٹھیک ہے یہ ڈال دیا تھا ہم نے اور ہم نے ڈال کے اس کو دم پہ رکھ دیا تھا اور دم پہ رکھنے کا یہ تھا کہ ہم نے اس کو کور کیا تھا اس کو آپ نے کور بہت اچھی طرح کرنا ہے کیونکہ یہ جو ہیٹ ہے اسی پہ بنے گا صحیح سائیڈوں پہ میں نے پورا آٹا لگا دیا تھا تاکہ یہ کور ہو جائے یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے بیف دم پک جو ہے تیار ہو گیا ہے اور نمکین گوشت کا ٹیسٹ آ رہا تھا سارا ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں نے سلاعت صرف کی تھی آپ چاہئے تو اس کے ساتھ چٹنی بنا لیں جن کو پھیکا جو پھیکا نہیں کھا سکتے وہ اس کے ساتھ چٹنی صرف کر سکتے ہیں ویسے یہ اسی طرح کھایا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ریسپی اسی طرح کھایا جاتی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بلکل اس کا نمکین گوشت کی طرح لگ رہا تھا اللہ حافظ